اسلام علیکم بھائیز آئیے ہم حسن معاوی کرنسلی ہیں اور آپ کے ساتھ میں موجود ہوں اہمر ٹیلی کوم پر اور میرے ساتھ لیاقت بھائی موجود ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جیز کی انٹرنیٹ ڈوائسز پر جو کہ ہمارے سامنے پڑھی ہیں یہ جو لیٹس مارڈل ہیں وہی رکھے ہوئے ہیں ان کی سپیسیفکیشن ان کے ریٹ اور ان کے جو ہے وہ ورنٹی کا کیا سیٹپ ہوتا ہے جیز کی انٹرنیٹ ڈوائسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے لوگ کیسے اس کو دیکھتے ہیں یہ بہت اچھی ڈوائس ہے ٹھیک ہے اگر سب سے اپر میں اپنی طور پر گنتا ہوں زون کو اس کے بعد پر اس کی زیادہ دھوم ہے پھر اس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جیز کو بہت پسند کرتے ہیں جیز کو بہت پسند کرتے ہیں بہت کسنا ہے جیز کا بھی اور انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے بتائیے گا اس کی کیسے انٹرنیٹ سپیڈ آز کی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے زون کی طرح جاز بھی بنتًا اسی طور پر برابر کہہ سکتے ہیں بہت نیچے نہیں ہے اچھی سپیڈ بہت اچھی سی آپ کے پاس کون کون سی ڈوائس ایوییابلی ہے جیز کے اندر جئے اندر جیز کے اندر شیئر ہمارے آڈینس کا شیئر کریں یہ جی مسمی کا مردل پڑھا ہے میرے پاس ہے جیاز ایم ایف 670-22 ٹھیک ہے یہ بہت اچھی دیوائس ہے یہ بھی cat 4 ڈیوائس ہے ٹھیک ہے اور اس کی بھی اس کی بھی ٹھیک ہے اس کی بھی سپوٹ کرتی ہے اور یہ اس کی خوبصوری ڈیوائیس ہے اس کے اندر بھی 300 ایم ایچ کی بیٹری ہے اس کی بھی بیٹری ٹیمی بہت اچھی ہے یہ بھی 10 گھنٹے پلس آپ کو ٹائم دے گی بیٹری کا ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اور اس کا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں گے اس سے اٹھا ٹائم کتنی ڈوائسز ہم کنیکٹ آ سکتے ہیں اس سے اٹھا ٹائم آپ سولہ ڈوائسز کنیکٹ کر سکتے ہیں وائی فائز یوزر جو ہیں سولہ اس پر کنیکٹ آ سکتے ہیں سپیڈ میں کوئی فرق آئے گا جب صاحب صاحب ہے جب کنیکٹر زیادہ ہوتی جائے گی تو لوڈ زیادہ پڑے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ایک یوزر ڈالوڈنگ کر رہا ہے ایک بندہ صرف ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ جب ڈالوڈنگ والا زیادہ سپیڈ لے گا وہ تھوڑا سا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے زیادہ نہیں پڑتا ہے جی جی بالکل صحیح ہے تو کیا پرائز ہے اس کی اس کی پرائز یہ آپ کو انشاءاللہ جی آپ نے دے گئے یہ آٹھ ہزار پڑے گئے آٹھ ہزار پڑے گئے جائے گی اور مارڈل کون صحیح ہے اس کی بیٹری لگی ہے بڑی بیٹری ہے اس کی بیٹری زیادہ ہے اور اس کے اندرے سیموں کا مجھے بتا دیں کہ اس نے صرف جیز کی سیم چلے گی ہم آل سیم چلیں گے جب آپ کوئی بھی سیم ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہر سیم پر اس پر کوئی بھی پیکج لگا سکتے ہیں نہ کوئی پیکج کا باؤنڈ ہے نہ ہی اس کی سیم باؤنڈ ہے اور اس کا تھوڑا بتا دیں کہ ورنٹی کا کیا سیلٹا بیس کا اس کی ورنٹی جی آپ کو اس میں اگر یہ بلکل نئی ڈوائس اپن پیک پہلے کوئی اشیو آتا ہی نہیں نئی ڈوائسوں میں تقریباً زیرو کمپلین ہوتی ہے اگر خوزانہ خاصتہ آپ بھی جائے نیٹ چلنے کے لحاظ سے آپ کو سروس کے لحاظ سے تو انشاءاللہ اس کے لئے آپ کو آپ کو ایک مہینے کا ڈائنگ دیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ اپنا جو مسئلہ ہے جو اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے یا یہ فکس پرائز ہے جی یہ ڈسکاؤنٹ ہے یہ جو ہے نا اس کا جب کسٹمر کول کرے گا اس کے لئے ہم دیکھ لیں گے جو پھر ہو سکتا ہے وہ ضرور کار دیں گے جی بیٹر اس کے بعد نیکس ڈوائس دکھائیے گا جی اس کے بعد نیکس ڈوائس جو ہے یہ جی ہے ہمارے پاس یہ جی جیز کی ڈوائس ہے دی پانچ سو تیس ٹھیک ہے یہ بہت اچھا مارل ہے اس کا جیز کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دی پانچ سو تیس ہے بہت پیارے خسوس سی ڈوائیس ہے دیکھیں یہ اس کی بیٹری یہ اس سے چھوٹی ہے اس سے 23 مجھ تھی یہ 21 مجھ بیٹری ہے اور یہ بھی نیٹ کے لیان سے بہت اچھی بہت اچھا نیٹ چلاتی ہے یہ بھی نیٹ ورک کے لیان سے آل نیٹ ورک سپورٹڈ ہے ٹھیک ہے آل نیٹ ورک چلائے گی اور کوئی پیکج لگا سکتے ہیں پیکج کا کوئی باونڈری اس کے اوپر جو آم موبائل کا پیکج ہے وہ آپ لگا کے جو ہے اس کو اس کے ساتھ ٹائم کتنی سے موبائل کنیکٹ کر سکتے ہیں اس میں جو وای فی یوزر ہے اس کے اندر وای فی یوزر ہے اس میں دس سکتے ہیں اور دوسرا مجھے بتا رہے اس کی بیٹری ٹائم کتنا ٹائم نکال لیتے ہیں اس کی بیٹری ٹائم ساتھ گھرڈے ہیں ساتھ گھرڈے ہیں اچھا ان دونوں میں سے لیٹرز مارل کونس ہے یہ لیٹرز مارل کھارڈے ہیں یہ بتایا تھا جو آپ کو مادل ہے یہ مارل مارل ساتھ گا اور یہ جو ہے اوری پہلے لوڈ مارل۔ یہ پہلے مارل ہوں ساتھ گئی صحیح ہے لیکن پھر دوبارہ یہ ایشو ہو گیا تھا پہلے وہ آیا تھا پھر یہ آیا تھا پھر دوبارہ یہ ایشو ہو گیا تھا اس کے وقت ساتھ گیا اور اس کے کیا پرائز ہے جی اس کی پرائز بھی اٹھ ہزار بیٹرزا اور مجھے بتا رہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ورنٹی کا اس کا کیا سیٹ اپ ہے اس کا ورنٹی کا سیٹ اپ جی ہے آپ کو ایک ماہ کے ورنٹی کا سیٹ اپ ہم انشاءاللہ دیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہ بھی نئی device میں اس میں مسئلہ پر آتا نہیں ہے بعض ایسا طرح ایریا وائز لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اس لحاظ سے لوگ گملین کرتے ہیں ہوتا ہے ان میں مسئلہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر جب کوئی ایشو ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جولو ایک اور کوئیشن میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نورڈرن ایریاز کی طرف رہتے ہیں پہاڑوں پر تو ان پر وہاں پہ ایشو آتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ سگنل گھر میں آ رہے ہوتے ہیں نیچے سوری چھت پر آ رہے ہوتے ہیں نیچے سگنل نہیں آ رہے ہوتے ان کو ڈوائیس بھی ان کے پاس ہوتی ہے تو ان کا کوئی حل ہے کوئی انٹینہ یا کوئی سانگی چیز جو ساتھ ایڈ کر کے جو ہے وہ اس کو سال کیا جائے جائے بلکل ان کا بلکل possible ہمارے پاس موجود ہے ان کا ان کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور انتینے والی ڈوائیس بطلب ہے انٹینے والی ڈوائیس سے مراد انٹینہ سپورٹ جس میں انٹینہ لگنے کی پین بنی ہوتی ہے انٹینہ لگنے کی جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈوائس موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ اس میں مختلف راؤٹرز بھی مارے پاس آویلیبل ہیں کمپنیوں کے ہوای سای ہائی کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ ہم پوری کوشش کریں گے دینے کا جب کسٹمر کال کرے گا ہم سے اس کا جب پوچھے گا تو ہم اس کو جو ہو سکا اپنی طرف سے ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ دے دیں صحیح ہے تو سمجھے یہ بتا دیں کہ اس کا جو ہے وہ آپ کا کوئی آنلین سیٹ اپ ہے کہ کوئی گھر بیٹے یہ مگوا سکتا ہے کسی اور شہر کے اندر بھی بلکل موجود ہے یہ ہمارے پاس کیش آن ڈیلیوری کی سروس موجود ہے جو بندہ جہاں پہ چاہے ہم اس کو ہر جگہ پہ پہنچا سکتے اور کیش آن ڈیلیوری سروس بھی دے سکتے ہیں اگر کیش دینا چاہے اس کی مرضی ہے اگر وہ کیش نہیں دینا چاہتا تو کیش آن ڈیلیوری دور سٹیپ پہ موجود ہے ہمارے پاس صحیح ہو گیا جی نارین آپ نے جو ہے لیاقت بھائی کی بات سنیے اگر آپ یہ جہاز کی انٹرنٹ ڈوائسز میں سے دونوں میں سے کوئی بھی خریدنا چاہتے ہیں ان کا کونٹائٹ نمبر جو ہے وہ سکرین پہ شور آپ ان سے ویڈیو پہ رابطہ کر کے یہ آن لائن بھی مگواہ سکتے ہیں اگر آپ ان کی شاپ پہ ویڈیو کرنا چاہے تو ان کی شاپ سرگوڑا ٹرس پرازہ میں ایک سو چھے نمبر شاپ گرونڈ فرور پہ احمد ٹیلی کام کے نام سے آپ یہاں آکے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ